بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلالیکہ وآلیکہ وآلیکہ سیدیہ خاتم النبیین محسنم دوستو یہ احمد کریم شیخ صاحب کی فیس بک آئی ڈی ہے اور یہ وہی احمد کریم شیخ صاحب ہیں زیتون ایف ایم نام کا یہ چینل وغیرہ بنا کے آج کل لوگوں کو بے وکو بنا رہے ہیں کہتے ہیں جناب میں ایکس کا دین نہیں ہوں پہلے میں قادیانی تھا لیکن اب قادیانی نہیں لیکن ان کی جو حالات و واقعات ہیں وہ ان کے دعوے کے بالکل مخالف ہیں میں نے اپنے چینل کے اوپر کل ہی ایک وڈیو اپلوڈ کی ہے کہ یہ منکر حدیث ہیں حدیث کے انکار کرتے ہیں اور جناب یہ ایک گھٹیا قسم کا ایک انسان ہے محمد شیخ محمد شیخ کے ساتھ ایک شیخ صاحب یہ جاتے ہیں مفتی تارک مسعود کے پاس اور وہاں جا کے جناب مناظرہ کرتے ہیں کس موضوع کے اوپر کہ جناب حدیث آیا کہ وہ بھی حجت ہے کہ نہیں ہے تو یہ ایک نمبر کے تھرڈ کلاس جناب یہ وہ منکر حدیث اور عجیب و غریب انسان ہے بس اللہ مان و اللہ حفظ اب یہ ہے کہ کینیڈا کے اندر تحریک چل رہی ہے کہ مرضیعوں کو غیر مسلم اقلیت اقرار دلوانے کی لیے کوشش کر رہے ہیں ہمارے دوست تو اس کے اوپر ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور جناب یہ دیکھیں او جاہل متعصب متشدد نلائق مولویو بوزنے مفتیو اور سادہ لو جذباتی مسلم منو کیا قرآن کے فیصلے غیر قرآنی عدالتوں سے کروا ہوگے اب یہ دیکھ لیں ایک تو یہ ہے کہ وہ قادیانی مرضیعوں والی حرکتیں ہیں کہ مولوی مولوی مفتی مفتی عالم عالم تو یہ مرضیعوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی مولوی مفتی عالم لوگوں کی تظلیل کرنا جگت بادی کرنا مراسیوں کی طرح تو یہ ان کا ان کا طریقہ ہوتا ہے تو یہ تو اصل میں یہ چھپے ہوئے یہ خود بندہ یہ قادیانی مرضیع یہ ابھی تک ابھی تک یہ ویسے ہی اس نے ڈرامر چاہیا ہوئے میں نے قادیانی چھوڑ دی ہے ڈرامر کر رہے ہیں یہ تو یہ دیکھیں اب یہ کیا لکھتے ہیں کہ بوزنوں اور رہواریوں سے سوال اگر کینڈین عدالت احمدیوں کو مسلمان قرار دے تو کیا تمام مسلمان احمدی ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں آپ اندازہ کیجئے وہ تو ابھی بھی ان کو مسلمانی قرار دے رہے ہیں وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ مسلمانی ہیں تو ہمارا تو یہ ہی کہنا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اسی چیز کی تو تحریک چل رہی ہے اسی کی تو وہ جناب ارشد نعیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے اور درخواست دی ہے گورنمنٹ کینڈین گورنمنٹ کو کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں وہ کینڈا کی گورنمنٹ اور وہ لوگ ان کو مسلمان سمجھ کے انہوں نے اپنی گودھ کے اندر بٹھایا ہوا ہے لیکن تکلیف تمہیں ہو رہی ہے ایک شیخ اور تو کوئی بولا نہیں ہے حتیٰ کہ ابھی تک کوئی قادیانی مرضائی بھی نہیں بولا بڑی حیرت کی بات ہے کہ کوئی قادیانیوں کے بڑے بڑے مرضائی ہیں مرضوٹے ہیں مربعی ہیں یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر وہاں سے تو کہیں سے بھی کوئی کسی کی آواز بلاندنی ہوئی کسی کو ابھی تک تو کوئی کم از کم تکلیف نہیں ہوئی کل کا ہمیں کوئی پتا نہیں ہے کہ کل کوئی بولتا ہے یا نہیں بولتا لیکن تمہیں تکلیف ہو رہی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تمہیں کس چیز کا درد ہو رہا ہے وہ درد بتاؤ تاکہ اس کی فکی تلاش کی جائے فکیاں کوئی اور دردان کوئی اور یہ نہ نہ کریں آپ جو تمہیں تکلیف ہے وہ تکلیف اپنی بتاؤ تاکہ اس کا کوئی علاج کیا جائے نہیں تو یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو دو رنگی چھوڑ دے شیخ یک رنگ ہو جا سراسر مسلم ہو جا یا قاد یعنی مرضی ہو جا ملحد ہو جا دو رنگی چھوڑ دے اور ایف ایم چھوڑ جا زیتون ایف ایم سراسر وہ مرضی ہو جا قاد یعنی ہو جا یا بندے کا پتر ہو جا بس یہی ہے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں قبر میں تمہاری ٹانگیں ہیں ایک اشیخ کون سے چکر میں پڑے ہو کوئی اللہ توبہ کٹھا ہے میں اللہ توبہ کرو مرنا نہیں ہے تم نے مرضیوں کو غیر مسلم قلیتہ مکروانے کی کوشش کرے تکلیف تمہیں ہو رہے یا درد تمہیں کوئی شروع ہو گیا جو خارش ہو رہی ہے وہ خارش بتاؤ کس مقام پہ ہو رہی ہے تاکہ اس کا کوئی ڈاکٹر تلاش کیا جا اور وہ مرم کوئی تلاش کی جائے اپنا مرد بتاؤ سیدھے سیدھے وہ گنجل نہ ڈالو بات کوئی اور ہے بیچ میں ایسے ہی بخانڈی بنا دیئے